بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو میں یہ نیوز سے اپڈیٹ کر دوں گا تمام پردیسیوں کے لیے اچھا یار میری طبیعت تھوڑی نساز ہے شاید آپ کو ویڈیو میں اتنی ایکٹیف نہ میری فیلنگ لگے تو اس کے لیے معذرت خواہوں میں بارال جی پردیسیوں کے لیے نیوز یہ ہے کہ میں بولتا ہوں کہ یار میں مختلف ویڈیوز میں اس کے اوپر یار یقین مانے بہت سے بھائی ورس اپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں اور اپنے مسئلے مسئلے مجھ سے یہی پوچھتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں بھائی آپ اقامے کی اور حروب کے متعلق نیوز دیتے ہیں میں نے وہی ساپ کا نمبر لیا یہ ہے ویسے ہے ویسے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں الحمدللہ اس کے متعلق نا اقامہ وغیرہ کے قوانین اور حروب وغیرہ کے قوانین اور آؤٹ پاس خروج نکل کفالہ کفیل کے اوپر کیس ان کے اوپر نا جتنا کام میں نے کیا نا مجھے نہیں لگتا کسی اور نے کیا ہوگا اپنے موہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے لیکن بات سیدھی ہے یقین مانے میں نے نا ان اہداروں کے بہت چکر لگائے ہیں اسی چینل کے اوپر میری پرانی ویڈیو آپ جا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو لائی ویڈیو وہاں سے دکھائی دیں گی ہاں ابھی بھائی کوئی بہت سے معاملات ہیں مثال کے طور پر ہم ایسے کھڑے ہو کر ویڈیو بنا کر پیچھے جوازات نہیں دکھا سکتے اس کے اوپر بھائی پھر ہمیں ریسٹ کیے جائے گا بہت سے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں برحال جو بھی انفرمیشن ہو وہ آپ کو میں مختلف ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں بات یہ ہے جی کہ اکام ایکسپائر ہے حروب ہے بدون کفیل ہیں آپ کمپنی سے باگے ہوئے ہیں باہر کام کر رہے ہیں پاسپورٹ رینو کروانا ہے سوری پاسپورٹ تو نہیں اس عمرے میں آئے گا آپ کا بھائی کام ایکسپائر تھا اور آپ نے نکل کفالہ کروانا ہے حروب ہے اوپاس بنانا ہے نکل کفالہ کروانا ہے یا بھائی کمپنی سیلری بگرہ نہیں دے رہی ہے تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں ایسے پردیسیوں کے میں خود سے سینکڑوں بندوں کو ایسے کو جانتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی لاکھوں کی تداز سے پردیسی بھائی جن میں سر ریفرست پاکستانی ہیں جن کے ایکام ایکسپائر ہیں سعودی بیمار بچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تداز میں ایسے پاکستانی ہیں یقین مانے میرا ویٹس اپ براہ ہوئے ایسے دوست اخباب سے جو بھائی بول رہے ہیں مجھے کہ بھائی میرا ایکام ایکسپائر آئی ہے پاسپورٹ ایکامہ ہی نہیں بنایا یار میں گھر جانا چاہتا ہوں کیسے جاؤں برحال وقت انفقت ان کو رپلائی کرتا رہتا ہوں میں اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ایکام ایکسپائر ہے بھائی میں آپ کو مختری ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں یہاں شور سا بتاتا چلوں آپ نے گھر جانا ہے ایمبیسی کا تھوڑ جا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کی کمپنی ریڈ ہونی چاہیے نہیں تو بھائی پھر آپ شورتہ اگر آپ کو پکڑ کر ڈیپورٹ کر دے میں اس کے حق میں نہیں ہوں جیل کے رستے میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں نہیں بولتا کوئی پردیسی بھائی جیل سے جائے بعد میں اس کے اوپر بھائی پربندی بھی ہو پھر تو برحال نیوز کے مطلق جو بات ہے جی وہ آپ کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہوں میں اس میں سر فریس تک چیز میں بول کر پڑھ کر ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ ہے جی بھائی مخالفہ نظام الاکامہ ٹھیک ہے جن بندوں کے اکامے ایکسپائر ہیں ان کے مطلق ان کی تعداد دیکھ رہے ہیں دس ہزار چھ ستر بندہ میں بولتا ہوں یارہ ہزار کے قریب بندہ بھائی گرفتار ہوا پچھلے سات دنوں میں مخالفہ نظام الاکامہ والا جن کے سمپل اکامے ایکسپائر تھے اور یہ کون ہیں بچھارے کمپنی مسلسوں میں کام کرنے والے اور تو کوئی نہیں ہے اگر کوئی ازاد بندہ کام کرتا ہے تو وہ مجھے نہیں لگتا ہے اپنا اکام ایکسپائر ہو اور وہ ایسے گھومے جائے گا نہیں اس کا فکر ہوتی ہے یہ کمپنیز بغیرہ جنہوں نے بندوں کے ایک کامیں بنانے ہوتے ہیں وہ بناتی نہیں ہیں یہ بچارے وہ پردیسی میرے بھائی ہیں اچھا جی اس کے آگے ہم اگر بات کرنے مخالفہ نظام امن الحدود وہ ہے جی تین ہزار آٹھ سو چورانوے چار ہزار کے قریب یہ وہ بندے ہیں بھائی جو کہ غیر قرونی طریقے سے سعودی ریبیا میں انٹر یا نکلتے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں اچھا نکلتے ہوئے آپ سوچیں گے وہ ایسے بھائی جو بندے اکثر مطلوب ہوتے ہیں وہ پھر غیر قرونی طریقے سے یمن کے رستے بارڈر کراس کرتے ہیں تو برحال اس کے آگے یہ مخالفہ نظام العمل انکزاز ہی دو ہزار سات سو نوے ترانوے بندہ تقریبا تقریبا ستائی ٹھائی سو بندہ بھائی یہ وہ ہیں جو کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور باہر اپنی دھیاری لگایا جا رہے ہیں یا کمپنی وغیرہ سیلری نہیں دے رکھی ایسے نہیں ایسے آپ کو شورتہ پکڑے گا تو بدون کفیل کے زمرے میں رکھے گا ٹوٹل کی بارہ بات کریں بھائی وہ ستنہ ہزار تین سو چھتر بندے ہیں اور اگر ترہیل ایک چیز اور آپ کو میں ہائی لیٹ کر کے دکھا رہا ہوں ڈی پورٹ ترہیل کے مطلق ہم بات کریں تو بھائی ان کی دعا دکھنے آٹھ ہزار دو سو بانوے تقریباً بیاسسی ترہ سی سو بندہ بھائی سعودی ایویہ سے پچھلے سات دنوں میں ترہیل ڈی پورٹ کیا گیا یہ کون ہے بچارے یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں کمپنی وغیرہ ان کے اقامے نہیں لگاتی ہے اور سلری ٹائم سنی جیتی ہے یا تو یہ باہر کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا بھائی یہ خود شورتوں کو پکڑائی دیتے پھرتے ہیں بچارے کہ ہمیں ہمارے دیس واپس بھیئی دو تو تمام پردیسیوں سے میری راس میں یہی گزارے شاہی اگر کمپنی مسہسہ آپ کے اقام نہیں لگا رہی ہے ٹائم سے سلری نہیں دے رکھی ہے تو بھائی ویٹ مت کریں سیدھا جائیں اس کے اوپر کیس کریں اس کے بعد ہی باہر کام کریں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ کا حق آپ کو ضرور ملے گا